وفاقی وزیر چودری سالک حسین لڈن میں موجود ہیں اور انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز سریف سے یہاں پر مراقات کی ہے انہوں نے حکمت پاکستان کو اس وقت مختلف فورمز پر ریپیزنٹ بھی کرے اور جو پاکستانی سیاست کے بہت بڑے بڑے جو راز ہیں اس سے بھی واقف ہیں مولین سرائی کے قزن ہیں ان کی ایک اپنی پہچان ہے اور جو پشلی عرصے میں جو حکمت کی تبدیلیوں کی اس میں چودری سالک حسین نے بہت اہم کردار ادا کیا مختلف جو ان کے خاندار میں بھی بعض تنازات سامنے آئے ہم ان سے جو فرسٹ ہیں جو اکاونٹ اب وہ جانتے ہیں کہ ایک چودری ہوا کیا تھا چودر صاحب آپ کی قزن ہیں انہوں نے پیشلے دنوں یہ کہا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر وہ امدال خاندار چلے گئے یہ کیا جنرل باجوہ نے مستحاد تھا یہ کیا آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصدیق تو جنرل باجوہ صاحب ہی کر سکتے ہیں لیکن جو حالات اور جو اس دن کے واقعات تھے اس کے مطابق جب وہ جا رہے تھے بنی گالا تو چودر صاحب نے وہاں پہ موجود تھے میں بھی وہاں پہ موجود تھا اگر مجھے نہیں بھی کم از کم بینگ اپارٹی ہیڈ چودری صاحب کو ضرور انہوں نے بتانا چاہیے تھا کہ ایسی کوئی تکتے ہو ہوئی ہے ان کی دن میں باجا سے لیکن ایسی کوئی بات انہوں نے بتائی ہے اچھا جس دن وہ انہوں نے بنی گالا کی طرف ٹرائبل کیا تھا اس دن جو سارے معاملات تیہ ہو چکی تھے سب چیزیں سٹل ہو چکی پھر ہوا کیا کہ وہ اچھانک اٹھ کر بنی گالا چلے وہ کہنے تھے کہ جی ہمیں وہاں سے ایم ایس کی کال آئی ہے میرے اٹھے سکتے ہیں جی اور کیونکہ میں وفاقی وزیر ہوں خان صاحب کی کیبینٹ میں تو لہٰذا اگر پرائے میسٹر صاحب بلائیں تو ہمیں ضرور جانا چاہیے اور پھریز علی صاحب کو یہ موقف تھا کہ ہم صرف بات چھن کے آئیں گے اور آ کے آپ سے مشورہ کریں گے جو بات ایک رات پہلے فائنل ہوگی ہے وہ ہی فائنل ہے یہی چوئی شجاعت صاحب نے ان کے پاس اور پھریز علی صاحب کے کہنے پہ ہی یہ سارا کچھ ڈان بہتا تھا اب یہاں تو انہوں نے پہلے سی سوچا وا تھا کہ ہم دونوں طرف اپنے گوڑے دڑھائیں گے اور اگر خان صاحب مان گے تو پھر اس طرف چلے جائیں گے لیکن کہ ہمیں اس چیز کا یہاں شجاعت صاحب کو یہاں پاٹی کے باقی لوگوں کو اس چیز کے روپ میں نہیں لیاور دیں گے اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہاں لندن سے جو ڈیلنگز ہو رہی تھے اس کے دہت تو لندن سے پساگدار اور جو باقی لوگ جو بھی ڈیلنگز کر رہے تھے آپ لوگ آپ پوری فیملی کے ساتھ معاملات تو ہماری اڈسٹینڈی کی اور سارے ٹیپ آگئے تھے بات قسم قرآن تک بھی ہو گئی تھی تو پھر اس کے بات کیا بدلہ کیا سریعہ ایسا پر ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو تیم کالیں آگئی ہیں اگر آگئی ہوتی ہیں تو جی کم از کم آن بورڈ تو لیتے ہیں میں افنا نہیں کہتا ہوں لیکن چودی شجاعت صاحب پارٹی کے ہیڈ ہے کم از کم ان کو تو آن بورڈ لینا چاہیے تھا مجھے تو لگتا ہے پریز علی صاحب کو بھی آن بورڈ شاید گاڑی میں ہی واپسی پہ یہاں تو بتایا گیا ہوگا کیونکہ جانے سے پہلے تو ان کا مختلف تھا آدھے گھنٹے کے اندر جب واپس آ رہے تھے تو گھر آنے سے پہلے تک تاسلاؤں چکا تھا تو نا جانے یسا کیا ہوا یہاں تو کسی ایک فرد کو کوئی ذاتی اس میں کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس کے بیجا سے ہم کوئی جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایچ پلا جا کے پاڑی کے دکا مار دی اس میں مین چیز یہ تھی کمیٹمنٹ لی بات دیکھیں اس پہ صرف دو جماعتیں پیپلز پارٹیاں پی ایم ایل ایل نہیں تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے گھر کے اوپر ایم کمالے بھی آئے باپ پالے بھی آئے دیگر جو آزاد اسلام بودانی صاحب تھے وہ بھی موجود تھے ان سب سے آپ پوچھے ہیں ان سب حیران ہے کیونکہ ان سب کو یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ پی ایم ایل 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 کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اوپر رزلائی صاحب کو نومنیٹ کریں جب اس میں کامیابی مل گئی تو جنار خان صاحب نے دین لوگوں کو بجھوایا میرے خیال میں چیک کرنے کے لیے کہ بھئی کمیٹمنٹ ایم کی پکی ہوگی ہے نہیں جو دوپیر کو آئے اور اس کے دو گھنٹوں کے بعد بنی کالا سے انویڈیشن آگیا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی اگر پی ڈی ایم کبھی ان کو آفر نہ کرتی بزرائی صاحب کو تو خان صاحب نے بھی کبھی ان کو آفر نہیں کرنی مونس کی اور آپ کی رشتہ داری بھی تھی دوستی بھی تھی بڑا اچھا رہی جیز تھا اب تو علاقہ بھی ایسے نہیں لیکن کیا کو ریکنسیلیشن کے چانسز ہیں کچھ شرائط ہیں آپ کی کہ دوبارہ اگر وہ یونیٹی آ جائے پیم جیرے پیار میں بہت زیادہ اچھا ایسے زیادہ میں ایک ہوں گا جی میں جنونی اس کو اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی کنسیلن کرتا ہوں مجھا ہمیں اس لوگ کپ کو ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا اور کس طرح چیزیں بدلی اور صرف بنی گالا والا فیصلہ نہیں اس کے پاس بھی ہمیں بقاعدہ دھکے مارے گے ایک طرح سے مونس کی طرف سے جی جینرلی ایک کچھ روئیہ ہوتا ہے نا جی وہ انسان کو یعنی میں سمجھتا ہوں ان کے روئیوں کی وجہ سے آج ہم نے سنیچ پہنچ گئے کہ اسلام کو آپ جنگے بھی 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 بس بھی لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے انہیں ہی کوئی ہوں گے ہوں گے مسئلہ ہے تو ہے وہ کیا ہے وہ بھی مجھے جاننے میں تشویج رہتی کہ ایسا کیا ایشو ہے کہ اتنا زیادہ وہ اس طرف نکل کے دنیا کو پتا ہے جی اندر سے جو ہے وہ مطلب میں کیا کیوں مطلب کئی دفعہ ہر بندے نہیں سنے جو سینٹیمنٹ سے اور خالی ہماری سائٹ سے نہیں اس سائٹ سے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا سینٹیمنٹس رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف اقدار کے کچھ مہینوں کے لیے آپ نے یعنی ایک اتنا قریبی اکونی رجتہ جو ہے ہمارا اس کو آپ نے ختم کر دی رات و رات اچھا لیکن اس کا ان کے دیکھیں پنجاب کی جو چیف نسٹرشپ ہے وہ ان کے پاس چلی گئے مونس اس وقت ماشاءاللہ ڈیفیکٹل اچھا لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک جلے گا چکے عمران خان صاحب ایسان نہیں توڑنا چاہتے ہیں پرویز ایلائی صاحب کہا رہے ہیں کہ اٹلیس چار پانچ مجھے تو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھتے کہ یہ ایلائیس کب تک چلے گا میرا مرینہ جی وہ نہیں ہے سیاست کے اندر کوئی اتنا دہائیوں کا تجربہ ہو یا ایسی جیز ہے لیکن جب یہ ہونے جا رہا تھا نا جب تو یہ وقت مجھے نظر آ رہا تو اس ٹائم میں کہ یہ وقت آئے گا اور وہ اب آج ہوگا ہے اب آگے دیکھیں کتنی دیتا ہے اچھا وہ شروع ہو چکا ہے لیکن ایسی بیانات سے بڑے وہ کنفیوز اور مکس قسم کے بیانات آ رہی ہیں اچھا یہ کیسے ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ اس وقت فل بمارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے اوپن کی ہے جنرل باجوا کے اوپر لیکن پرویز صاحب کو اور مونس صاحب کو فلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں باجوا صاحب کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہم سب پہ احسان کیا ہے بلکہ نیپیز والی بات جو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کو اوپر سٹینڈ بائی کر رہے ہیں میرا خیال ہے اگر وہ ڈیفینڈ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تو وہ ڈیفینڈ کر کے باجوا صاحب کو اور اپنے آپ کو اور بڑی کنفیوز قسم کی پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ پی ٹی کیا بیانی اور چل رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ اس لئے کرنا چاہ رہے ہوں کہ باجوا صاحب کے اوپر جو پی ٹی آئی نے ایک جلگار کی وی ہے اس میں تھوڑی کمی ہے لیکن میرا خیال ان کو سوچنا چاہیے کہ جی اگر ایک جماعت کا جو ہیڈ ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باجوا صاحب نے جنرلی ہم نے تو دیکھا جی تین سال پی ٹی آئی کے ساتھ چل کے کہ آؤٹو دوے جا کے سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی آؤٹو دوے جا کے کسی بھی گورنمنٹ کو تین سپورٹ نہیں ملے جی تین پی ٹی آئی کو ملے جی تین پی ٹی آئی کو ملے اس کے بعد ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ملک کو اور اداروں کو اور بنزول کریں ٹی آئی